عظیم باپ رحمتوں کے بانی آج سے انکساری کے ساتھ دے رہا کے چھکتے ہیں آج کے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تُو نے ایک بار پھر ہم سب کو بخش دیا خدا مند آج ایک بار پھر ہم سب کو لے ہمیں برکت دے خدا مند ابلیس شر اور اس کی ساری شرارتوں سے ہمیں بچا کے محفوظ رکھ خدا مند یہ ہمارا ایمان اور کامل بھروسہ ہے خدا باپ کے جس کا ہاتھ تو پکڑ لیتا ہے خدا باپ پھر کبھی نہیں چھوڑتا اور ان پر ہمیشہ اپنے کرم کی نگاہ رکھتا ہے جلالی پیتا آج ہماری اگوائی کر ہمیں برکت دے آج ہمارے گھروں سے ہر طرح کی بیچینی بے کراری اور خدا مند ہر طرح کی لانت ہر طرح کا کرس یسو کے نام سے جاتا رہے تنگی مندی یسو کے نام سے جاتے کمی گھاٹے یسو کے نام سے جاتے رہے خدا مند تیرا جلالی ہاتھ بڑے خدا مند آج ہمیں ایک بار پھر سیرو اسودہ کرے ہر طرح کی بیماری کمزوری لاچاری ہمارے گھروں سے ہماری زندگیوں سے ہمارے گھرانوں سے جاتی رہے تیرے لوگ تجھ میں کامل شفار رہائی کو لے اور تیرے نام کا شکر ادا کریں بے روزگاری بے اولادی یسو کے نام سے جاتی رہے بیماری یسو کے نام سے جاتی رہے کمزوریاں یسو کے نام سے جاتی رہے خدا مندہ تیرے لوگ تجھ میں بحال ہوں اور تیرے نام کا شکر ادا کریں آج ایک بار پھر اپنے لوگوں کو برکت دینا تو تو مانگنے سے پہلے جانتا ہے خداون تیرے بیٹے بیٹیاں کن چیزوں کے محتاج ہے کیونکہ تو ایسا خدا ہے جو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے خداون تیرا شکر ہو کہ تو ہمیں پیار کرتا ہے اور اپنی نعمتوں سے کبھی اپنے لوگوں کو باز نہیں رکھتا خداون تیرا شکر ہو آج ایک بار پھر اپنے لوگوں کو برکت دے یسو کے نام میں آمین شکر ہو آج کے وقت کے لیے جو اس نے ایک بار پھر ہم سب کو بخش دیا ہے تو آئیے خدا کے کلام میں سے سیکھ لیں مرزا دیکھئے گا نئے اہدنامہ میں سے کرنٹیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط اس کا پانچپاں باب اس کی نامیات جو ہے وہ ہم خدا کی کلام سے پڑھیں گے اس میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے اسی باستے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں ہا جلا وطن اس کو خوش کریں کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں خواہ بھلے ہوں خواہ برے خدا کے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو اسی باستے ہم حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم وطن میں ہوں خواہ جلا وطن ہوں ہم کیا کریں ہم اپنے منجی خدا کو خوش کریں اور ہم خوش اس کو کیسے کر سکتے ہیں صرف اور صرف اس کے حکم کو ماننے سے اس کی فرما برداری اور اس کی تابداری کرنے سے ہم اس کو خوش کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے جتن کرتے ہیں کچھ یاترہ پہ جاتے ہیں کچھ دوسرے ملکوں میں زیارتوں پہ جاتے ہیں کچھ لوگ دوسری جگہوں پہ خدا کو سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن میرے عزیزو آج ہم نے سمپل اور بڑی سادگی کے ساتھ اس بات کو سیکھ لیا ہے کہ ہم نے اس کو خوش کرنا ہے اور صرف اور صرف اسی کی بات کو ماننا ہے ہم پہلا کرنٹیوں بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلا کرنٹیوں کا خط جو ہے اس کا تیسرا باب اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں گیارمی آیت سے کیونکہ سیوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسو مسیح ہے کوئی دوسری نہیں رکھ سکتا اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاز یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آسمالے گی کہ کیسا ہے جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجھر پائے گا اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے نیو کون ہے فانڈیشن کون ہے بیس کون ہے صرف اور صرف خدا مندی یسوال مسیح وہ فانڈیشن ہے وہ بیس ہے وہ نیو ہے اب جب وہ نیو ہے تو ہم اس پر کیسا ردہ رکھتے ہیں پالوس رسول کہتا ہے تم اس پر سونے کا چاندی کا یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی کا یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھتے ہو کون سا ردہ رکھتے ہو ہم سب جانتے ہیں کہ جب فانڈیشن بنتی ہے جب نیو بنتی ہے جسے نیو بھی کہتے ہیں جب ایک بیس بنائی جاتی ہے کسی بھی امارت کو بنانے کے لیے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ پہلے بنایا جاتا ہے اور مضبوط چیٹان جو ہے ہماری وہ ہمارا خدا یسوال مسیح ہے ہماری فانڈیشن جو ہے وہ یسوال مسیح ہے ہماری بیس جب یسوال مسیح ہے اب اس پر ہم نے کیسی امارت کھڑی کرنی یہ ہم پہ depend کرتا ہے کہ ہم وہاں پہ قیمتی پتھروں سے کرتے ہیں سونے چاندی سے کرتے ہیں یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا ہمیں وہ کہانی یاد آ رہی ہے کہ ایک اکل مند نے چیٹان پر گھر بنایا تھا اور بے وکوف نے کیا کیا تھا ریت پر گھر بنایا تھا اب جس نے ریت پر گھر بنایا آندھی آئیں اور پانی اسے ٹکرایا اور فوراں وہ امارت جو ہے وہ گر گئی لیکن جو گھر چیٹان پر کائم بنا تھا وہ کائم رہا اسے آندھی آئیں ٹکرائیں خواہ پانی ٹکرائیں خواہ توفان آئے وہ گھر جو تھا وہ کائم رہا اس لیے کہ وہ گھر چیٹان پر بنایا گیا تھا اور میرے عزیزو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری چیٹان جو ہے ہماری کائم رہتی ہے لیکن بات وہی ہے کہ ہم ردہ اس پر کس طرح کا رکھتے ہیں ہم گھاس بھوس کا رکھیں گے گھاس کا یہ بھوسے کا تو لکھا ہے کہ خدا یسو المسی آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اور وہ ہرے کے کام کو آزمائے گا اب جس کا کام جو ہے آگ میں بنا رہے گا وہ تو اجر پائے گا لیکن جس کا کام باقی نہ رہا جل گیا گھاس کی طرح بھوسے کی طرح تو وہ پھر نقصان اٹھائے گا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کی امارت یا کس طرح کا ردہ رکھتے ہیں اپنی فانڈیشن پر اپنی بیس پر اپنی نیو پر کام ہمارے میرے اسی تو وہی ہمیں خدا مند کی نظر میں مقبول ٹھیر آئیں گے توڑوں کی مثال ہمارے سامنے ہے خدا مند نے آج ہمیں بہت سارے توڑے دے رکھے ہیں ہم ان کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں جس چار دیے گئے چار اور کمائے گئے جس کو دو دیے گئے دو اور کمائے گئے لیکن جس کو ایک دیا گیا اس نے کھڑا کھوڑ کے اس میں اس کو دفن کر دیا چھپا دیا اور جب مالک آیا تو اس نے پوچھا جنہوں نے تو اچھا کام کیا ہوا تھا انہوں نے شابش لی لیکن جس نے کہا نہیں میں جانتا تھا کہ تو ایسا ہے کہ جہاں پہ نہیں بویا تھا وہاں سے بھی کٹتا سو میں نے تو در کے مارے وہ تیرا توڑا دبا دیا اب اپنا لیو تو لکھا ہے کلام میں کہ اس مالک نے کہا کہ اسے وہاں پھینکو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے میرے عزیز ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ جب خدا مند ہمارا خالق مالک آئے اور جو توڑے اس نے ہمیں دے رکھے ہیں ہم بجائے اس کو خوش کرنے کے ہم اس کو دکھی کر دیں اور وہ یہ کہے انہیں وہاں پھینکو جہاں عمارت اٹھاتے ہیں کیونکہ ضرور ہے کہ جب ہم مسیح کو قبول کر چکے ہیں ہمارا ایمان مسیح پر ہے تو اس کے لائق چال بھی چلنی چاہیے ہمیں اس کے لائق ہمارا چال چلن ہونا چاہیے تا کہ ہم اس کو خوش کر سکے تو آئیے پھر اپنے آپ کو جانچے کہ ہم کہاں پر ہیں آمین